بات دراصل یوں ہے کہ جو بات آپ سے کی جاتی ہے یہاں پہ جو بھی موضوع رکھا جاتا ہے پہلے بھی ہم آپ سے یہ بات کر چکے ہیں کہ اس موضوع سے ہمارا مقصد ہرگز ہرگز کسی بھی گروپ کی کسی گروہ کی کسی جماعت کی کسی ملک کسی مذہب کی دلازاری ہرگز نہیں ہوتی نہ ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہمارا مقصد ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ جو مقصد ہے یہ جو موضوعات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہ جو عمومی ہماری سوچ ہے اس میں کوئی مصبت جو ہے تبدیلی وہ اگر ہم لاسکیں آپ لوگوں ہی کے ذریعے کیونکہ آپ ہی بات کرتے ہیں آپ ہی کی بات ہوتی ہے آپ جو ہیں آپ کی بات پہنچتی ہے سننا اس کے ذریعے اتنے لاکھوں ہمارے کروڑوں جو سننے والے سامین کرام ہیں تو وہ ایک سوچ سکتے ہیں اس نکتہ نظر جو ہے آپ جب اپنا واضح کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر پھر سوچتے ہیں اور آگہی دینا آپ کو ہمارا مقصد ہے جو صرف اور صرف کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو ہمیں آگہی ہو کہ اچھی چیزیں معاشرے کے لیے افراد کے لیے بحیثیت انسان ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے مجموعی طور پر تو یہ صرف مقصد ہوتا ہے اس میں اور کوئی ایسی وہ چیز شامل نہیں ہوتی ہے جہاں تک بات مذہب کی آ جائے اس میں پھر تو یقین جانئے کہ دنیا کے جو بھی مذہب آپ لے لیجئے ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام مذہب جو ہیں وہ ایک ہی مذہب سے نکلے ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسانیت جو ہے اس کی خدمت جو بھی اس میں پھر اس کے آپ کا ملک آ جاتا ہے آپ کی قوم آ جاتی ہے آپ کے لوگ آ جاتے ہیں اس میں ان سب کے لیے ان کی فلاہ و بہبود ایک جسے کہہ لیجئے مکمل پیکج کوئی بھی جو مذہب ہے وہ آپ کو دیتا ہے اس میں کچھ قائدے قانون ہوتے ہیں شریعت ہوتی ہیں احکامات ہوتے ہیں کچھ منکرات ہوتے ہیں کہ آپ کو ان احکامات پر چلنا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے یہ کام کرتے ہوئے آپ اپنی بھی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں اور جو دیگر آپ کے اردگی دہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے خاندان آتا ہے پہلے اس کے بعد پھر آپ آگے چلے جائیں تو آپ کا معاشرہ ہے آگے اور بڑھیں تو پھر آپ کا ملک ہے اور پھر اور اس کو بڑے پیمانے پہ آپ لے جائیے تو پھر کیا ہے کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے انسانیت سکھاتا ہے کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی مذہب آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے بات منوانے کے لیے خواب کوئی بھی بات ہو کچھ بھی ہو تو آپ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف کا اس کا باعث بنے کوئی بھی مذہب آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو معاملات زندگی ہیں ان میں آپ رکاور ڈال کے تو پھر آپ جو ہیں جو بھی آپ کا نکتہ نظر آپ کا ہو اگر آپ بات کرتے ہیں اسلام کی اگر آپ بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ان جیسی صبر اور برداشت کا مظاہرہ بھی تو پھر ہونا چاہیے ہمارے اندر ہمیں اپنے مذہب کو اپنے معاملات زندگی کے اندر پہلے شامل کرنا چاہیے ہم نے تو مذہب کو بنا لیا کہ صرف اپنے مقصد کی ایک چیز سے فائدے کی کہ جب دل چاہا اس کو استعمال کیا جب دل چاہا اس کو بس اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیا کتنی ہماری زندگیوں میں ہمارے مذہب کا عمل داخل ہوتا ہے کتنا ہم اپنے مذہب کے معاملات کے اوپر چلتے ہیں جو کچھ احکامات دیئے گئے ہیں اس میں سے کتنے فیصد کے اوپر ہمارا عمل ہوتا ہے سنت کی بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے جن کے اوپر ہم ان کی آن شان کے اوپر کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں تو کتنا ہم ان کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں جھانکنا پڑے گا سوچنا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا تھا وہ اس وقت ہوتے تو وہ کیا بات کرتے انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری یہ چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم صرف جذبات میں آ جاتے ہیں جب بھی مذہب کا نام لیا جائے کوئی بھی وہ مذہب ہو کوئی بھی شخص ہو ہم نے مذہب کو صرف اور صرف اس لیے رکھ لیا کہ اس سے خلاف دوسرا کوئی بات کرے تو پھر وہاں پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے اور کام کرنا ہے اس کے علاوہ مذہب کہاں پہ ہے ہمیں کچھ علم نہیں کتنی لوگ ہیں ہمارے ان لوگوں میں سے کہ جو وراست میں اپنی اولاد کو حصہ دیتے ہیں صحیح طریقے سے اللہ کے حکامات کے مطابق کتنی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو رشتہ داری جو ہے صلح رحمی کا حکم دیا گیا لیکن وہ تو قطع رحمی کے اوپر تیار ہوتے ہیں ہمیشہ ہم تو اپنی وہ کل بھی بات ہوئی تھی پروگرام میں کہ ہ ہم تو اپنی انا کو پالتے ہیں ہم تو اپنے نفس کو ہم نے اپنا الہ بنا لیا ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں مذہب تو صرف ایک وقتی چیز بن کے رہ گیا اور وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مذہبی شخص ہیں ہم بھی اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت ہماری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کیا مذہب ہمیں اسے کھاتا ہے کہ ہم گالیاں دیں ہم گالی گلوچ سے اپنا جو نکتہ نظر ہے دوسروں تک پہنچائیں کیا مذہب اسلام تو کہتا ہے قرآن میں تو آیت قرآن کا آیت کا ترجمہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یہ اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں ہم کہاں پہ جبر کی سیاست کے طرف ہم چل پڑے کہاں سے ہم نے یہ چیزیں سیکھ لیں کیوں نہیں ہم لوگ یہ سوچتے کیوں ہماری عقل اور شعور جو ہے وہ اتنے بنک ہو کے رہ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ صرف اس بات کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہاں جہاں پہ مقصد ہو جہاں مطلب ہو مذہب کو استعمال کرو مذہب کا نام لو جہاں پہ آپ کا مطلب نہیں ہوتا باقی جو معاملات زندگی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا جھوٹ سچ بولتے ہیں خیانت ہم کرتے ہیں دھیانت داری سے کام ہم نہیں کرتے کام چوری ہم کرتے ہیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جی ہم بہت اچھے مسلمان ہیں یہ کہاں کا مذہب ہے یہ کہاں کی تعلیمات ہیں کہاں کہ ہمارے مولانا مفتی حضرات جو ہیں انہوں نے ہمیں کب سکھایا کہ آپ صبر تحمل سے کام لیجئے برداشت کیجئے دوسرے کی بات سن انہوں نے کا حوصلہ پیدا کیجئے آسن طریقے سے اچھے طریقے سے معاملات جو ہیں ان کو حل کیجئے جو زد کہاں سے ہم نے سیکھ لی کہ اتنی زد اور اتنی اکڑ ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم دوسرے شخص کی بات سننا گوارہ ہی نہیں کرتے ہیں اگر ایسا جبر ہوتا اگر اس طرح سے یہ چیز ہوتی تو ہمیں سکھایا یہ جاتا کہ جی آپ اس طرح سے جبر کے ساتھ ہر پھر تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتے تھے ایسا نہیں کیا انہوں نے اور نہ ان کو یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ بھی نہیں فرماتے وہ کہتے ہیں اپنی بات پہنچائیے شائعستہ طریقے سے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو جائیے کیونکہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی شخص اس کے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہوتا اس کا کام انسان کا کام ہے صرف اور صرف کوشش کرنا اچھے مقصد اچھے کام کے لیے نیکی کے لیے بھلائی کے لیے کام کرنا یہ کہاں کا مذہب ہے کہ آپ دوسروں کو مشکل میں ڈالتے ہیں یہ کہاں کا مذہب ہے کہ آپ جو ہے اپنے لوگوں کے لیے مشکلات اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں حدیث تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچے ہم نے مذہب کو پڑھا ہی نہیں ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی صرف ہم اس کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے ذاتی مقصد کے لیے یا اپنے سیاسی فائدے کے لیے یا پھر ایک دوسرے سے جنگ اور جدل کے لیے یا ملکوں کے جب اگینسٹ لڑائیاں ہوں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ کو شاید یاد رہی ہے بہت لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اس کا فون کا اور نیٹ کے ذریعے بہت سی باتیں ادھر میسیجز چلتے ہیں شاید آپ کی نظر سے ویڈیو گزری ہو کہ جہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ایک جو ہے دکاندار ہے اور وہ قرآن پاک اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سب قرآن پاک کو نظر آتش کر دو ان کو جلا دو کہ جی کیوں کس وجہ سے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو بغیر مسلم شخص نظر آئے اس کو قتل کر دو اس کو مار دو ختم کر دو آج تک کبھی کسی نے یہ کوشش کی کہ اس کا پس منظر دیکھیں کہ کیا ہے کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو حکم قرآن میں یہ چیز آئی ہے آیت اس کا کیا پس منظر تھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کس وجہ سے وہ آیت اتری ہے اس کے مخصوص حالات ہیں وہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے اور اس کے اندر حالات اس کے پیچھے یہ ہیں کہ وہ جو اس وقت رہ رہے تھے لوگ مشرقین مکہ جو تھے ان کو وقت دیا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا ان مخالفین کو کہ جی آپ کے پاس تین سے چار مہینے ہیں یا آپ اسلام قبول کر لیجئے یا یہاں سے چلے جائیے یا آپ فدیہ دیجئے ان کے سامنے تین چار آپشنز رکھی گئی تھی اس کے بعد اگر وہ ان آپشنز میں سے کسی کو بھی نہ قبول کریں تو پھر ان کا حکم تھا کہ پھر ان کو جہاں پکڑو ان کو مارو یہ تمہارے دو سن نہیں ہیں لیکن جب ہمیں معلوم ہی نہیں جب ہم پڑھتے ہی نہیں قرآن کو جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے ہم دفاع کر سکتے ہیں اپنے مذہب کا یا کس طرح سے ہم دفاع کر سکتے ہیں کہ جی قرآن یہ کہتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ہم صرف اللہ رسول کے نام پہ کٹنے اور مرنے کو تیار ضرور ہو سکتے ہیں اس سیچویشن میں اس طرح کے حالات اگر ہو جائیں تو پھر کیا حکمت ہے کس طرح سے آپ کو کام کرنا ہے کام لینا ہے بس اندھا دھن ہم چل پڑتے ہیں اور معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ کہ اس میں ہمارے جو مولانا کرام ہیں لوگ جو ہیں جو پڑے لکھے ہمارے ہوتے ہیں مفتی حضرات جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے چلتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر اگر چلیں تو کبھی بھی کہیں بھی یہ دنگا فساد نہ ہو کہیں بھی یہ نوبت نہ آئے کہ آپ کو دھنے دینے پڑے حکمران ہم خود چنتے ہیں آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارے اوپر کیا کہتے ہیں کہ ناک کٹا حبشی بھی اگر حکمران بن جائے تو اس کا کیا مانو اس کو فالو کرو اس کی بخلاف بغاوت مت کرو کہ وہ آپ کو شرک کا حکم دے ہمیں تو یہ چیزیں پتا ہی نہیں بس ہم جذبات میں آکے جذباتیت ہماری ہوتی ہے اور بے اقلی کے ساتھ ہمیں چیزوں کی طرف ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ دنگا فساد ہوگا یہ طریقہ نہیں ہے ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہر مذہب آپ کو کہتا ہے کہ آپ بیعت کے ڈائلاغ کیجئے ہر مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کیجئے اس کی فلاحوں بہبوت کے لئے کام کیجئے اور سب سے بڑی بات یہ اگر غور کیا جائے اسلام پہ اگر بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہے بالکل جمہوریت کا تصور اسلام میں نہیں ہے یہ بات میں ہم نے مغرب سے لیا اور مغرب سے لے کے ہم اس کے پیچھے ہم اسی طرح سے ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے دگریہ تو ہم نے لے لیں پی ایش ڈی بھی کر لیتے ہیں ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں ایمفل بھی ہمارے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ذرا سوچئے اپنے بارے میں کتنا دینی علم جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں کتنی ہماری مساجد میں ہمارے مدرسوں میں جا کے تو کیا کچھ ہمیں سکھایا اور بتایا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر اس رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں اس رنگ کا لباس پہنتے ہیں تو آپ صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ اس رنگ کا بستہ لے کے آئیں گے آپ ہمارے اس مسجد میں آئیں گے تو آپ ٹھیک ہیں آپ صحیح ہیں ہمارا فرقہ یہ فرقہ واریت کہاں سے آئی کیسے بن گئی اسی طرح سے بن گئی کہ ہر فرقہ ہر گروہ جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ جی ہم صحیح ہیں اور دوسرے سب کے سب غلط ہیں تو پھر یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں بار بار ارشاد فرمایا گیا کہ اس طرح سے جو گروہ میں بڑھ جاتے ہیں دین کو وہ کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے برابر مثال دی گئی کہ اس طرح سے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے ہمیں خدارہ اپنی آنکھیں کھولیے اپنے دماغوں کو روشن کیجئے کس سے روشن کیجئے قرآن کی روشنے سے ہدایت لیجئے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویہ نہیں جاتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کبھی گھر بنائے کہ دو چار گھر آپ کے یہاں پہ ہیں ایک آدھ آپ نے پاکستان میں لے رکھا ہے وہاں پہ بھی پراپرٹی آپ کی موجود ہے یہاں بھی پراپرٹی موجود ہے جھوٹ سچ بول کے ہم بینفٹس لیتے ہیں ہم معذور نہیں ہوتے تو ہم معذوری کا شو کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں معذور ثابت کیا جائے کس وجہ سے کہ ہمیں بینفٹس مل جائیں گے یہ ہمارا مذہب ہمیں سبق سکھاتا ہے بچوں کو ہم کیا تعلیم دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بحثیت والدین ان کو سکول بھیج دیا سکول کے بعد شام آئی تو ان کو مساجد میں بھیج دیا دو گھنٹے کے لیے ہمارا فرض پورا ہو گیا ہمارا فرض پورا نہیں ہوتا ایسے خود کو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد خلوص نیت سے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کیجئے یہ اسی طرح سے زندگی اور وقت گزر جائے گا اور اس کے بعد ہم ہاتھ مرتے رہ جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے بھی وقت پھسل جائے اور پھر ہمیں موقع نہ ملے یہ جو زندگی ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے یہ کسی مقصد کے لیے ملی ہے اپنے سامنے ایک مقصد حیات رکھئے یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں آئے اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے اور اقبال کا ایک شیر ہمیں بہت اچھے سے یاد آ رہا ہے اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کبھی سوچئے گا کہ اس مصرے کا مطلب کیا ہے جو آپ کا مذہب ہے آپ کو یہی سکھا رہا ہے کہ آپ دوسروں کی گردنیں کاٹی ہیں آپ دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث بنیئے آپ سارے عام لوگوں کو گالیاں دیجئے اس لیے کہ وہ لوگ آپ کی ذہن سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں جانیے پہلے جانیے پہچانیے سوچئے اور اس کے بعد انسان کو بات کرنا چاہیے باتیں بہت سی ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اقل شعور نہیں ہوتا ہے لیکن جب ہم صرف اور صرف ایک ہی طرف دیکھیں گے اپنے ذہن کو کھولیں گے نہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ تحقیق کر لیا کرو بات کرنے سے پہلے تحقیق کیا کرو کس کے پاس آلہ ہے اس دنیا میں آج تک اجاد ہو سکا کہ کون کتنا سچ بولا ہا ہے اور کتنا جھوٹ بولا ہا ہے کون کتنا ایماندار ہے اور کتنا بے ایمان ہے کسی کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی حکمت تھی اسی لئے اس نے ڈی آف ججمنٹ رکھا اسی لئے قامت کا ایک روز ہے کہ جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا اور ذرا برابر نہ کسی کی نیکیز آیا جائے گی اور نہ کسی نے اگر برائی کی یا گناہ کیا کہ جاننے کی کوشش کیجئے اندھا دھن ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو وہ پسند نہیں لوگ جو اس کی آیتوں پر اندھا دھن گرتے ہیں ذرا سوچئے گا